سحیل جامعی کے ایک حدیث حدیث رمبر ایٹ نائن ون زیرو اس کے اندر یہ آیا منقرہ سورة الکحف جس نے سورة الکحف پڑھ لیا فی یوم الجمعہ جمعہ کے دن تو اس کے لئے فائدہ کیا ہے ازاء لہو من النور مابین الجمعاتین تو اس کے لئے دو جمعے کی درمیان روشنی ہی روشنی ہے ہمیں اور آپ کو روشنی کی تلاش ہے اس کا بڑا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے فتنے سے بچانے والی اگر کوئی سورہ ہے اللہ کی توفیق سے تو وہ کون ہے سورہ الکحف ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساجد میں حدیث نمبر 809 اس کے اندر نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حفظہ اشر آیات جس نے بھی یاد کر لیا دس آیتیں من اول سورة الکحف سورة الکحف کے شروع کی دس آیتیں اور دوسری روایت میں آتا آخر کی دس آیتیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا تو بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے اور سورة الکحف آپ پڑھئے تو اس کے اندر تین چیزیں کافی اہم ہیں اس میں غار والوں کا واقعہ ہے اسی کے اندر ذرقرین کا واقعہ ہے اسی میں موسیٰ علیہ السلام اور خزر کا واقعہ ہے یعنی خزانے ہی خزانے ہیں تو جمعہ کے دن ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ سورة الکحف سورة نمبر 18 ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں پوری سورة ہم اور آپ پڑھ لیں تو دن بھر میں پڑھنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھی جمعہ سے پہلے بھی ختم دن بھر میں ہم اور آپ پڑھ لے سکتے آرانسل لوگ اس لئے دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی بہت بھاری ہے کیسے پڑھیں تو اس کی سہولت یہ ہے میرے حساب سے کی جس طرح سمارٹ فون ہے تو ہم قرآن رکھیں اس میں